ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیئر ویورز آج اس ٹیسٹ پر میں بات کروں گا اسے کہا جاتا ہے ایس جی او ٹی ٹیسٹ یا ایس ٹی ٹیسٹ ایس جی او ٹی سٹینڈز فور سیرم گلوٹیمک اوکزیلو ایسٹیک ٹرانسامینیز اور ایس ٹی سٹینڈز فور اسپارٹیٹ امائنو ٹرانسفریز ڈیئر ویورز یہ ایک انزائم ہے اور موسٹی یہ انزائم زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے ہرٹ مسلز میں اور لیور میں بہت کم مقدار اس کی پائی جاتی ہے پینکریاز میں سکیلیٹل مسلز میں اور کیڈنیز میں ڈیر ویورز اگر نارمل ویلیو پر ہم بات کریں کہ اس کی نارمل ویلیو کیا ہے تو وومن میں اس کی جو نارمل ویلیو ہے وہ ہے ساتھ سے لے کر 31 یونٹس پر لیٹر تک اور من میں میل میں جو نارمل ویلیو ہے بلڈ میں وہ ہے ساتھ سے لے کر 45 یونٹس پر لیٹر تک اس کے علاوہ جو نیو باؤنز ہوتے ہیں ان میں جو نارمل ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پندرہ سے لے کر ساٹھ یونٹس پر لیٹر تک چھے مہینے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو نارمل ویلیو ہوتی ہے اسٹی کی یا اسجیوٹی کی وہ ہوتی ہے بیس سے لے کر پچاس یونٹس پر لیٹر تک ون یئر کے جو بچے ہوتے ہیں تو ان کی جو نارمل ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سولہ سے لے کر پینتیس یونٹس پر لیٹر تک اور جو پانچ سال کے بچے ہوتے ہیں ان کا جو نارمل ویلیو ہوتا ہے اس جیوٹی یا اس ٹی کا وہ ہوتا ہے انیس سے لے کر اٹھائیس یونٹس پر لیٹر تک ڈیر ویورز بات کریں گے کس کے لیے سیمپل کیا لیا جاتا ہے تو نارملی 3 to 5 ایمل بلڈ لیا جاتا ہے ریڈ ٹاپ میں گرین ٹاپ میں یا جیل ٹاپ ٹیوب میں سینٹری فیوج کیا جاتا ہے سیرم نکالا جاتا ہے اور پھر سیرم سے ٹیسٹ کو لگایا جاتا ہے ایڈوانس مشینری پر اور پھر ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس جیوٹی کا لیول بلڈ میں کیا ہے اچھے ڈیر ویورز ابھی اس بات پر آتے ہیں کہ اس ٹی یا اس جیوٹی ٹیسٹ ڈیگنوسٹیکلی کیوں امپورٹنٹ ہے ڈیر ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لیور پروفائل میں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس جیوٹی لیکن یہ لیور کے لیے اتنا سپیسیفک نہیں ہے جتنا یہ کارڈیک یا ہرٹ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ زیادہ مقدار اس کی ہرٹ مسلز میں پائی جاتی ہے تو ہرٹ کے پوائنٹ آف یو سے اس ٹیسٹ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے البتہ اگر لیور ڈیمیج ہو تو اس جیوٹی کے ساتھ اس جیوٹی کا لیول جو ہے اس کی امپورٹنس پھر بڑھ جاتی ہے کیونکہ لیور ڈیمیج میں بھی اس کا جو ویلیو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ کنسرن ہے ہرٹ کنڈیشنز کے ساتھ یا ہرٹ کے ڈیزیزز کے ساتھ ڈیر ویورز آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کن کنڈیشنز میں کن بیماریوں میں اس جیوٹی یا اس ٹی کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے مایوکارڈیل انفرکشن جب بھی ہرٹ اٹیک ہوتا ہے مایوکارڈیل انفرکشن یا ہرٹ اٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہوتا ہے اس کی سپلائے یا اکسیجن کی سپلائی جو ہوتی ہے وہ ہرٹ کے کسی پارٹ کو کم پڑ جاتی ہے اور ہرٹ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ہرٹ اٹیک ہو جاتا ہے جسے مایوکارڈیل انفرکشن بھی کہا جاتا ہے تو اس میں اس جیوٹی یا اس ٹی کا ویلیو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیر ویورز جو انجائنا ہے تو انجائنا میں بھی جو ایس جیوٹی کا لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے انجائنا کیا ہے ڈیر ویورز انجائنا ڈسکومفرٹ ہے چسٹ پین ہوتا ہے اس میں اور موسٹی جب ہرٹ کے مسلز کو اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو انجائنا کا جو مسلہ ہے وہ کچھ لوگوں میں ہو جاتا ہے اس میں بھی ایس جیوٹی کا لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیر ویورز ہیپیٹائٹس میں اگر وہ ہپیٹیٹس اے ہو بی ہو سی ہو اور کرانک سٹیج میں ہو ڈیمج ہو رہا ہو تو اس میں بھی ایس جی او ٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ لیور نیکروسز میں جب لیور کے سیلز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نیکروٹائز ہو جاتے ہیں سیل تو اس میں بھی ایس جی او ٹی یا ایس ٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے اس کے علاوہ کینسر آف لیور میں ہپیٹو سیللر کارسینوما میں بھی ایس جی اوٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے بلڈ میں اس کے علاوہ الکوہلزم میں لیور ڈیمیج ہوتا ہے لیور کے سیلز ڈیمیج ہوتے ہیں کرونک الکوہلزم میں اور اس میں بھی ایس جی اوٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے اس کے علاوہ مسکیولو سکیلیٹل ڈیزیزز جو ہیں کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کی تھوڑی سی مقدار اسکیلیٹل مسلز میں بھی پائی جاتی ہے کنولجن ہے کنولجن میں بھی ایس ڈیوٹی یا ایس ڈیوٹی کا لیول انکریز ہو جاتا ہے تو ڈیر ویورز کنولجن کیا ہے ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں باڈی کے مسلز بہت جلدی سے ککلی ریلیکس اور کنٹریکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو باڈی کا ایکشن ہوتا ہے وہ پھر کنٹرولڈ نہیں ہوتا آپ اسے سیزرز کا جو جٹکے ہیں اس کا سنونم کے طور پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ یوز ہوتا ہے بیسکلی کنولجن کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لرزہ ستاری ہو جاتا ہے جسم پر جس طرح سے اپلیپسی وغیرہ میں ہوتا ہے ڈیر ویورز ہیٹ سٹروک کی وجہ سے بی ایس ڈیوٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے ہیٹ سٹروک موسٹلی یہ جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے سمر سیزن اس میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے جب باڈی کا ٹمپریچر ہنڈرڈین فور فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں بھی ایس ڈیوٹی کا لیول بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے سیویر بانز اگر کچھ لوگ جل جاتے ہیں آگ سے یا کیمیکل سے تو ایسے لوگوں میں بھی ایس ڈیوٹی کا لیول بلڈ میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ایکیوٹ پینکریٹائٹس میں ایس ڈیوٹی کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بلڈ میں سٹرینس ایکسرسائز میں اگر ایکسرسائز بہت زیادہ کی جائے اور جس کی وجہ سے مسل ڈیوٹی کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹاکسک شاک سینڈروم میں بھی ایس ڈیوٹی کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے ٹاکسک شاک سینڈروم بیسیکلی کچھ بکٹیریا ہے جو باڈی میں آتے ہیں وہ کچھ ٹاکسنز ریلیس کرتے ہیں باڈی کے اندر اور اس ٹاکسن کی وجہ سے ٹاکسک شاک سینڈروم ہوتا ہے اس کے علاوہ سیربرال انفرکشن سیربرال انفرکشن میں سیربرل انفرکشن میں جو برین ہے اس کے کسی پارٹ کو آپسیجن یا بلڈ کی کمی پڑ جاتی ہے کیوں پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ کوئی آٹری بلوک ہوتی ہے یا وہ تنگ ہو جاتی ہے نیرو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ اور اکسیجن نہیں مل رہا ہوتا اور اس کی وجہ سے جو برین کا کوئی ٹیشو ہوتا ہے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس میں نیکروسز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انفرکشن ڈیویلپ ہوتا ہے تو ایسے کنڈیشن میں بھی ایس جی اوٹی کا لیول بلڈ میں انکریزڈ ہوتا ہے سیویر ٹراما کی وجہ سے اور موسٹلی جو انٹرمسکولر انجیکشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایس جی اوٹی کا لیول بلڈ میں انکریزڈ ہو جاتا ہے ابھی آتے ہیں ڈیر ویورز کے کن کنڈیشنز میں ایس جی اوٹی کا لیول کم ہو جاتا ہے تو موسٹلی ڈیابیٹک کیٹو ایسیڈوسز میں ڈیابیٹک کیٹو ایسیڈوسز ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں اگر ڈیابیٹیز انکنٹرول ہوگا تو کیٹون بوڈیز بلڈ میں آ جاتی ہیں بہت زیادہ مقدار میں جس کی وجہ سے بلڈ کا جو پی ایچ ہوتا ہے وہ بھی ایسیڈک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایس جی اوٹی کا لیول بلڈ میں انکریزڈ ہو جاتا ہے ہیمو ڈائلیسز ہیمو ڈائلیسز میں بھی جو ایس جی اوٹی کا لیول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے ہیمو ڈائلیسز کیا ہے ایک پروسیجر ہے اور موسٹلی یہ ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کی کڈنیز اس کے قابل نہیں ہوتی کیونکہ وہ ویسٹ پروڈکس کو بلڈ سے ریموف کر سکے تو ہیمو ڈائلیسز کرایا جاتا ہے ایسے پیشنٹس میں تاکہ ویسٹ پروڈکس اور وارٹر کو بلڈ سے نکالا جائے اس کے علاوہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جائے اور جو منرلز ہیں سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم اس کو مینٹین رکھا جائے تو ہیمو ڈائلیسز میں بھی اس جیوٹی کا لیول بڑھ جاتا ہے بلڈ میں اس کے علاوہ جو کرونک لیور ڈیزیز ہے اس میں بھی اس جیوٹی کا لیول کم ہو جاتا ہے کرونک لیور ڈیزیز سے مطلب کیا ہے یعنی ڈیمیج نہیں ہے لیور میں لیکن سالوں سے دس سال سے پندرہ سال سے بیس سال سے ایک بندے کو لیور کا مسئلہ ہے بیماری ہے اور آہستہ آہستہ وہ پروگریس کر رہا ہے تو ایسے کرونک کیسز میں موسٹی اس جیوٹی کا لیول بہت زیادہ ڈیکریز ہو جاتا ہے تینکیو سو مچ ڈیر ویورز ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ